اللہ تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اس بحث فیہم رسولہ کہ اے لوگوں میں نے زمین آسمان چاند سورت ستارے ساری چیزیں پیدا کی تم پر احسان کیا لیکن اتنا بڑا احسان میں نے جتایا نہیں جتنا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جو سب سے بڑا تم پر جو احسان کیا ہے اللہ فرماتا ہے وہ احسان یہ ہے کہ میں نے تم میں اپنا محبوب بھیج دیا کسی قوم کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں کسی قوم کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کسی قوم کے نبی نو علیہ السلام ہیں غرض ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے جو نبی ہیں وہ کوئی عیسیٰ ہیں کوئی موسیٰ علیہ السلام ہیں کوئی زکریہ علیہ السلام ہیں کوئی یحیٰ علیہ السلام ہیں لیکن امت محمدیہ یہ جو امت ہے ہم جو ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں میں نے تم میں سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ میں نے تم میں کوئی اپنا خلیل نہیں میں نے ابراہیم نہیں میں نے موسیٰ اور لوت اور زکریہ نہیں بلکہ میں نے تمہیں اپنے محبوب کو بھیج دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھئی تمام بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام نے یہ تمنایں کی اور دعائیں کی کہ اللہ اے کاش مجھے اس امت کا نبی نہ بناتا مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیتا صدی اللہ علیہ السلام کے پاس ایک منتبہ حضرت ملک الموت آئے برا کر کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے ایک ہزار پچاس سال عمرتہ فرمائی اے نو علیہ السلام آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا تو حضرت نو فرماتے ہیں کہ ایسا جیسے ایک دروازے سے غصہ اور دوسرے سے نکل آیا تو حضرت ملک الموت عظیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی نو آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے ان کی امت کی عمریں اللہ تعالیٰ ساٹھ یا ستر سال ان کی عمریں ہوں گی لیکن وہ تو لوہے کے مکان برمائیں گے تو حضرت نو علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان کی امت میں پیدا فرما دیتا تو میں ایک سجدے شکر ساٹھ سال کا عدا کرتا تو بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام نے اتمنائیں کی کہ کاش میں اس امت کا نبی نہ ہوتا بلکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہو جاتا تو ہم اور آپ بہت قسمت والے ہیں بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب قومتی بنایا ہے تو ہم کو چاہئے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طور و طریق پر عمل کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کریں جتنا کہ ہم زبان سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی ہم اپنے آقا سے فعیلی طور پر عملی طور پر بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیں تمام طریقوں پر اور آقا علیہ السلام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم علین للبلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ